اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا ہے محبت دنیا ہمارے قلوب پر شدید ترین غالب آجاتی ہے پھر انسان دامن احتیاط کو چھوڑ کر حرام حلال کی تمیز کو بھلا دیتا ہے اپنے خاندان والے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ دنیاوی دوڑ میں آگے نکل جانے کا شوق و ذوق ہمیں بہت ساری دینی عبادات سے اور بہت سارے محتاط معاملات سے دور کر دیتا ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں دنیا جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر آواز آتی ہے کہ سیڑ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دزدس کیجئے موتہ پہنچی کے صاحب جان واپس کیجئے تو اللہ تعالی نے ان آیات میں بہت پیارے انداز سے بات سمجھائی اشارت ہوتا ہے مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لئے شہوات کی محبت کو جو نفسانی خواہشات ہیں وہ بیویوں کے بارے میں بیٹوں کے بارے میں ان بہت سارے زخیروں کے بارے میں جن کو جمع کیا جاتا ہے وہ سونے کے ہیں چاندی کے ہیں اور نشان زدہ گھوڑے اور جانور اور کھیتیاں ان کو مزین کر دیا ہے لوگوں کے لئے لیکن ذالک مطاع الحیات دنیا یہ تو صرف دنیا کا تھوڑا سا مال ہے تھوڑا سا مطاع ہے اس سے تھوڑی سی آپ نفع اٹھا سکتے ہیں واللہ ہو اندہو حسن المعاب اور اللہ تعالیٰ اسی کے پاس انجام کی بہتری ہے اصل تو اللہ کے پاس ہے تو دنیا سے دنیا حاصل کرنا اتنی کہ ہمارا دین کا نقصان نہ ہو اور اخربی تیاری کے رہ میں وہ دنیا کی آمد معاون بنے یہ منع بھی نہیں ہے لیکن اس طرح دنیا میں مشغول ہو جانا کہ نہ حرام حلال کی تمیز ہو نہ نمازوں کی فکریں ہو نہ روزے کی فکر ہو نہ علم دین کی نہ حقوق العباد کی فکر ہو اور انسان اپنے جمع شدہ مال کو دیکھ کر اس پر فخر کر رہا ہو اور خوش ہو رہا ہو کہ میں نے بہت کچھ جمع کر لیا تو یہ انقریب چھن جائے گا پھر اس کے بعد انسان کو احساس ہوگا کہ جو اللہ کے پاس تھا میں اس کی طرف متوجہ نہ رہا تو میں نے بہت بڑا اپنا نقصان کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم آپ اے حبیب آپ فرمائیے کہ کیا میں تمہیں جو کچھ یہ سب کچھ ہے اس سے بہتر کی خبر نہ دے دوں یہ بیوی یہ بچے یہ مال مطا بینگ بیلنس لینڈ کروزر یہ بہت کاروبار پھیل چکا ہے کئی ملکوں میں ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ تَقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو اب اس کی وضاحت فرمائی کہ ان لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کریں ان کے رب کے پاس جناتن باغات ہیں تجریب ان تحتیر انہار وخالدین فیہا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَأَزْوَاجُمْ مُتَحْرَةٌ اور پاکیزہ بیویاں ہیں وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهُ وَالَلَّهُ تَعْلَىٰ کے طرف سے رضا کا پیغام ہے اللہ راضی ہو جائے گا وَاللَّهُ بَصِرٌ بِالْعِبَادُ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ اپنے بندوں کو ملحظہ فرما رہا ہے تو یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیا اتنی جمع کرنا جس سے ہم اپنے جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کر سکیں دنیا میں آرام سے گزارہ کر سکیں اپنے گھر والوں کو کسی کے سامنے دستہ سوال دراز کرنے سے بچائیں یہ منع نہیں ہے لیکن اتنی مشغولیہ جس میں دین اور آخرت کا نقصان ہونے لگے وہ پھر نقصان کا باعث ہے وَاللَّهُ تَعْلَىٰ نے یہاں بیان فرمایا